السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم لوگ جو ایک پریکٹیکل پر فارم کر رہے تھے کلاس کے اندر اور پریکٹیکل کا نام ہے ڈیجیٹل گرام میٹر کو کیسے نیوز کرنا ہے آپ لوگوں نے ویسے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی لیکن لائب آپ کے سامنے دیمسٹریشن آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں یہ کیسے آپ کو ہے وہ ایک ورکشاپ کے اندر بورڈ کے اندر جو آپ ڈیفرنٹ تارے ہوتی ہیں ہمیں خود سے ایسی کرنٹ کیا سے نکالتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ کرنٹ ہمیشہ ہمیشہ ہمیر میٹر سے معلوم کرتے ہیں اور ہمیر میٹر کو سرکٹ میں ہمیشہ ہم لوگ سیڈیز میں لگاتے ہیں ڈی سی کرنٹ میں پیمائشہ کرام کریں تو اس میں ہم تارے آرام سے بریک کر سکتے ہیں لیکن جہاں تک بات آجاتی ہے ایسی کرنٹ کی تو ہم جو ہے وہ مین لائف کا آیت پر جو ہے وہ بریک نہیں کر سکتے لہٰذا اس کے لئے ہم لوگ یہ میٹر استعمال کرتے ہیں جس کو ڈیجیٹل کلائپ میٹر کہتے ہیں آپ کے سامنے یہ پورا بورٹ ہے اس بورٹ کے اندر مین سرکٹ پریکر کے اندر تین فیز آ رہے ہیں فیز وائن ٹو اور فیز تری اور یہ نیوٹرل کی وائن ہے ہم نے سمپل کیا کرنا ہے کہ یہ ڈیجیٹل کلائپ میٹر ہے اس کے اندر یہ جاہ ہے جاہ کو ہم لوگ کھولیں گے اور ایک لائف وائر جو ہے وہ اس کے اندر سے انسرٹ کریں گے وہ جو لائف وائر ہوگی ہمارے لئے ایزا پرائمری وائنڈنگ کے طور پر کام کرے گی اور یہ والا جاہ ہے یہ ایزا سکینڈری وائنڈنگ کے طور پر کام کرے گا جب ہم اس میں سے تار پر گزاریں گے تو پرائمری سے سکینڈری کے اندر کرنٹ بیسیکلی انڈیوز ہو جائے گا الیکٹرو مگنیٹس انڈیکشن کے فینامنا کے طرف اس طرح ہم بغیر کسی تار کو توڑے ہوئے ایسی کرنٹ کی پیمائش کر سکتے ہیں تو اگر آپ سوچ کو دیکھیں تو اس کے اوپر سب سے پہلے میٹر کے ادھر یہ سیلیکٹر سوچ ہے اس کو ہم لوگ رکھیں گے ایسی کرنٹ کی اوپر اب یہ ایسی کرنٹ کی اوپر آ چکا ہے ہم یہاں پر کسی بھی تار کے اوپر جو آپ کو لگائیں گے فیز کی تار کے اوپر یعنی گرم تار جس میں سے آپ کرنٹ فلو کر رہے ہیں تو میں اسی دو تاروں کے اوپر لگاؤں گا اور آپ کے سامنے جب وہ ایسی کرنٹ کی پیمائش شو ہوگی تو ادھر میرے پاس کیمرہ نزدیک لے کے آؤ یہ سب سے پہلے میں نے اس چگہ پہ میں نے باہر لگائی ہے تو ابھی اس میٹر کو نزدیک کر کے زوم کر کے بتاؤ کتنا کرنٹ آ رہا ہے یہ پوائنٹ 3 امپیر کرنٹ آ رہا ہے تو ابھی میں آپ کو ایک اور تار کے اوپر بھی لگا کے دکھاتا ہوں ایک تار یہ بھی ہے یہ بھی فیز کی تار ہے اس کی اوپر کرنٹ کتنا آ رہا ہے تقریباً 10.7 امپیر غالباً آ رہا ہے تو یہاں زیادہ کرنٹ کیوں آ رہا ہے ادھر کم کیوں آ رہا ہے اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس طرف علی فیز کی اوپر لوڈ زیادہ چل رہا ہے اور جس پہ کرنٹ آ رہا ہے کم اس پہ لوڈر کم چل رہا ہے اس طرح سے یہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتانا سکھایا کہ تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل انفو ٹیک سائنس کو